گناہ اتنے کرو جن کی تم تاب لا سکو یعنی جتنی تم سزا بھکت سکو اپنے کاموں کی بنیاد کہر و غزب کی بجائے محبت پر رکھو غصے کا بہترین حل خاموشی ہے دوست وہ ہے جو تنہائی میں تجھے تیرے عیب بتائے اور تیری غیر موجودگی میں تیری تعریف کرے اور مشکل وقت میں تیرے ساتھ ہو آمدنی کے مطابق روپیہ خرچ کرو ایسا کرنے سے کبھی متاج نہ ہوگے ایسے راستے سے پرہیز کرو جو کسی کو فائدہ نہ پہنچائے اور لوگوں کا دل دکھائے کم کہنا اور زیادہ کرنا کہنا اور نہ کرنے سے بہت زیادہ پہتر ہے سچا شخص اگر کسی مسئلت کے تحت جھوٹ بھی بولے تو لوگ اس کو سچ سمجھیں گے اور جھوٹا اگر سچ بھی بولے تو لوگ اس کو جھوٹ سمجھیں گے مہتاعتوں پر کم جفا کرو ہو سکتا ہے کل وہ مالک ہوں اور تم مہتاعت ایسے فائدے سے بچو جس سے دوسروں کا نقصان ہو مال جمع کرنا آسان ہے لیکن سنبھالنا بہت مشکل ہے اچھے اخلاق اور شیری کلام والے صحبہ خود بخود محبت ہو جاتی ہے جس شخص کو دوسروں کے عیب جوئی کرتے پاؤ اسے اپنے دوستوں میں سے خارج کر دو اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنا لوگوں کی اپنی متعلق رائے خراب کرنا ہے ماں کی خدمت نفلی عبادت سے بہتر ہے ماں کی خدمت کرنے سے جنت ملتی ہے جبکہ ماں کی نرازگی سے دوزخ صدق یہ ہے کہ جو بات دل میں ہو وہی کہو چار چیزیں چار چیزوں سے زیادہ رکھو رونا ہسنے سے جاگنا سونے سے خاموش رہنا بولنے سے کم کھانا بہت کھانے سے